قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَظِيمِ کہ آپ کو اخلاقِ قریمانہ کے عالی منصب پر فائز فرمایا بے شک ہماری اکل اور شعور سے بھی باہر ہے بلکل ایسے بھی ہے حضور کا عدل و انصاف کیسا تھا حضور کی اخلاق کیسے تھے فرمایا جنگ کا موقع ہے آقا علیہ السلام صفحے درست فرما رہے ہیں اب جس طرح نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا صفوں میں کہ بلکل ایک سیدھ میں ہونے چاہیے تو ایک صحابی رسول تھوڑے سے آگے کھڑے تھے تو آقا علیہ السلام نے بڑی محبت سے ان کے سینے پر چھڑی ماری کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ تو وہ حضور کے صحابی تھے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے آقا علیہ السلام صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک سے کمیز اٹھایا اور حضور نے فرمہ اپنا بدلہ لے لو اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے جب کمیز مبارک اوپر کیا تو قریب ہوئے اور حضور علیہ السلام کے جو کندو مبارک پہ جو آقا علیہ السلام کا مہر نبوت بنا ہوا تھا آپ نے قریب ہو کر اس کو چوم لیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ تمنا تھی کہ آپ کے مہر نبوت کو دیکھوں اور اپنے لبوں کو اس سے لگا انہوں نے تو اپنا عمل کیا لیکن آقا علیہ السلام کی عدل و انصاف کی مثال دیکھیں حضور نے سب کے سامنے اپنا کمیز مبارک اتھا رہا اور کہا کہ اپنا بدلہ پورا تو عدل و انصاف کی ایسی مثال کوئی لیڈر کائنات میں نہیں دے سکتا جیسی آقا علیہ السلام نے دے سکتا جیہاں بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جن کو مشہوری وہ اس نام سے تھے فارق حق و باطلی ماں میں ہوگا یعنی جو عدل و انصاف قائم کرنے والی شخصیت وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیادہ اور آپ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے لَوْمَاتَ جِزْيُن بِتَفِّلْ فُرَاتِ لَخَشِتُ اَنْ يُطَالَبَ بِهِ اللَّهُ الْعُمَرِ کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ کل بروز محشر عمر سے پوچھے گا کہ عمر اس بکری کے بچے اس جانور کی موت کیسے واقع ہوئی دیکھیں نا آج ہم مغلوب کیوں ہو گئے ہم نے اپنی جو شریعت ہے اسلامی قوانین ہے عدل و انصاف کے جو اصول ہیں ان سے ہم نے انحراف کرنا شروع کر دیا اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے ان اصولوں کا اپنانا شروع کر دیا آپ دیگر ممالک میں جا کر دیکھئے وہاں پر جو ہے وہ جانوروں کے الگ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں دیگر چیزوں کے الگ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ اصل تھا کس کا معاشرتی معاشری معاملہ یہ ہمارا معاملہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور میرا ایک مسئلہ ہے آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے تو کہا کہ میں تیل لے کر جا رہی تھی تو تیل زمین پر گرا اور زمین نے تیل جذب کر لیا اب اگر سوچنے والا بندہ یہ بات سوچے یہ تو عام معاملہ ہے ہم اس کے متعلق کیا کر سکتے ہیں اور اس پہ تو غلطی بھی اپنی ہے حلیفہ وقت ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت عطا فرمایا اتنی مصروفیات آپ کو ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے کہا کون سا مقام ہے جہاں پر زمین نے تیل جذب کیا آپ نے اس مقام پر اپنا آسا مارا اور فرمایا کہ اے زمین کیا عمر نے تم پر عدل اور انصاف قائم نہیں کیا اگر عمر نے تم پر عدل اور انصاف قائم کیا ہے تو ابھی اس کا تیل واپس نکالو تو زمین نے اس کا تیل واپس گلتی ہے تو یہ مثال آپ نے قائم فرمایا تو جب حکمران عدل کرنے والے ہوں گے اور نہ صرف حکمران بلکہ ریایہ بھی آپس میں عدل اور انصاف کرنے والے ہوں گے تو پھر ہمارا محاشرہ آگے بھی بڑھے گا اور کامیابی کی طرف جا میں آپ سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایسی کتاب بھیج دی ہے جو فرمایا کہ لا رئی بفی جس کتاب میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ایسی کتاب ہے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو جائے تو اس کی دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا لیکن آپ نے سورہ بقرہ ڈھائی پاروں کی صورت ہے آپ نے اس کو بارہ سال میں مکمل کیا آج ایک حافظ جو ہے مکمل قرآن تین سال میں ڈھائی سال میں حفظ کر لیتا ہے لیکن آپ نے اس سورہ کی تلاوت بارہ سال میں مکمل کی حالانکہ ڈھائی پاروں کی صورت ہے جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک اس کی آیت کو پڑھتا اور اس پر عمل کرتا تھا تو عمل کرتے کرتے مجھے بارہ سال کا عرصہ گزر گیا تو قرآن یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہو بچہ ہو بڑا ہو جب اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا بھی سور جائی رہی ہے اور آخرت بھی سور جاتی ہے اور یہاں پر میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ رزق کا مسئلہ چل رہا ہے جو ہے ہمارے نوجوان ہیں وہ کاروباری معاملات سے پریشان ہیں نوکری نہیں ہیں اس سے معاملات سے پریشان ہیں تو ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ یا لوگوں تمہارے رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے دیکھیں نا صبح کبھی پرندہ جو ہے وہ اپنے گھوصلے سے اڑتا ہے تو واپس وہ خالی پیٹ نہیں آتا خود بھی بھر کے آتا ہے بچوں گلی بھی لے کر آتا ہے تو یہ تو جانور ہے یہ تو پرندہ ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجائے ہم کرنے ہی سکتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں پیدا کرنا چاہیے سبحان اللہ کیا بات ہے تو یہ چیز ہے جب ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مایوسی یہ ڈپریشن یہ تمام تر چیزیں ہم سے بلکل دور ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے حقوق جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے بے شک جو حقوق اللہ سے متعلق حکامات ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی اگر مانگ لی جائے تو رب تعالیٰ سے امید ہے وہ معاف کر دے گا اس کی رحمت سے اور وہ گناہ بخش دی جائیں گے آپ نے جو بات کی اس کا تعلق حقوق اللہ بات سے یعنی بندوں کے حقوق اب اگر کسی بندے سے میں نے حق تلفی کر دیا اس کا نقصان کر دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کروں اگر میں اتنا مال نہیں رکھتا میرے پاس اسباب مائیاں نہیں ہیں اس وقت میرے فائننچل ہی حالات اچھے نہیں ہیں میں پورے نہیں کر سکتا تو اس کے پاس جا کر اس سے سچے دل سے معافی مانگ لی جائے اور اس سے جو ہے وہ اپنے جو مال اس کا ضبط کیا تھا جو بھی معاملہ تھا اس طرح سے بھی معافی مانگ لی جائے اگر سامنے والا آپ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر انداللہ بھی آپ کی معافی ہے اور انداللہ بھی آپ کی معافی ہو جائے سبحان اللہ گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جو دانستہ وہ کرتا ہے جانبوچ کی کرتا ہے ایک غیر دانستہ ہوتے ہیں وہ معاملہ جس کا انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انسان سے غلطی میں انجانے میں سرزد ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان معاملات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اب بندے کو ریحلائز ہو گیا لیکن اس چیز کی طرف بندہ راقب نہیں ہو رہا اس چیز کی طرف بندے کو جھکاؤ نہیں ہو رہا دل میں کہیں ہیں کہیں ہیں لیکن جھکاؤ پیدا نہیں ہوتا تو اس کی بڑی پیاری آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے فرمایا کہ ان القلوب تصدعو کما یصدعو الحدید اذا صابق الماء صحابہ کرام بیٹھیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے صحابیوں جس طرح لوہے پر پانی پڑتا رہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اسی طرح دل پر اگر گناہوں کا امبار آتا رہے بندہ گناہ کرتا رہے تو بندے کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے عرض کی حضور اگر دل بھی زنگ آلود ہو جائے تو اس کو زنگ کو دور کیسے کیے جائے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن وہ ہے جس کے اندر مکمل مسلمانوں کے لئے ذابطہ حیات کو بیان کر دیا گیا دنیاوی زندگی کے اندر بھی اخروی زندگی کے اندر بھی جب ہم ہر چیز کے اندر اپنا جو محور اور مرکز اور رہنماء قرآن کو بنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام طرف حالی رضیلہ سے اپنا آگو دور کر لیں گے دیکھیں عدل کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہماری قرآن جو رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اعدلو وہ اقرب للتقوی دیکھیں انسان کی جو جو مسلمان ہوتا ہے تو اس کا بنیادی جو منحج ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے بے شک وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر اللہ تعالی رشاد فرمائے رہا ہے اعدلو تم عدل اختیار کرو یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ مخلوق کے بھی محبوب ہو جاؤ اور خالق کے بھی محبوب ہو جاؤ تو فرمایا عدل و انصاف کا دامن تم تھام لو اور ظلم سے دور ہو جاؤ جب تم عدل و انصاف کا دامن تھامنے والے ہو جاؤ گے تو رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور مخلوق کے بھی تم قریب ہو جاؤ گے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ہمیں کیا پہلو ملتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مخزومہ قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا وہ جب اس نے چوری کی اور دونمبری والا معاملہ اس نے کیا تو کچھ لوگ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حضرت عسامہ حضرت عسامہ سے بڑی محبت کیا کرنے تھے صحابی رسول ہے تو ان سے کہا کہ آپ حضور سے سفارش کریں کہ ان کی جو سزا جو ہے وہ معاف کر دی جائے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عہدے والا ہوتا ہے اس کے قریب بندے سے سفارش کروا دی جاتی ہے یہ ظلم و بربریت کی انتہا والا معاملہ ہے تو جب آپ سفارش کرنے کے لئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کو جلال آ گیا اور حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم سے پہلے بھی قوم حلاق اس وجہ سے ہوئیں کہ کوئی بڑا انسان بڑا آدمی مال والا ظلم کرتا جبر کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا ہاں اگر کوئی چھوٹا بندہ اس سے غلطی ہو جاتی تو اسے گرف کر لی جاتی تھی حضور نے فرمایا واللہ العظیم میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج اگر اس عورت کی جگہ میرے اہلِ بیت ہوتے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھی گئے اہلِ بیت وہ ہیں جن سے غلطی سرزد ہوئی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما کہ اہلِ بیت کو رب تعالیٰ نے پاک فرما دیا ہر عیب سے پاک فرما دیا لیکن پھر بھی حضور نے مثال دینے کے لئے فرمایا حضور نے فرمایا اگر اس کی جگہ میرے اہلِ بیت میں سے کوئی ہوتا تو میں اس کے لئے بھی یہی فیصلہ نافذ کرنا تو قرآن سے احادیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اکنومی میں بہتر ہو جاتی ہے معاشی معاملات ہو یا معاشرتی معاملات ہو تمام تر معاملات درست ہو جاتے ہیں جہاں تک والدین کی اولاد سے محبت ہے تو یہ فطری عمال ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یہ فرمایا کہ اے لوگوں اپنے والدین سے محبت والدین کا عدب اختیار کرو فرما برداری کرو لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے والدین اپنی اولاد سے محبت کرو کیوں؟ کیونکہ یہ فطری عمال ہے انسان نہیں بلکہ جانور بھی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے تو یہ فطری عمال ہے کہ بعض وقت کسی بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو فرمایا اگر محبت زیادہ ہو بھی تو اس کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ سب کو میان روی اور برابر رکھا جائے لیکن فرمایا کہ وہ بچہ جو سارے بچوں میں زیادہ نیک ہے وہ بچہ جو سارے بچوں میں زیادہ فرما بردار ہے والدین چاہیں تو اپنی محبت کا زیادہ اس سے اظہار کر سکتے ہیں قرآن نے فرمائنا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہونے والے ہیں تو اگر کوئی بچہ زیادہ فرما بردار ہے نیک ہے متقی ہے تو اس سے زیادہ محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں اور نیکی کی طرف رغبت حاصل کریں اس کے علاوہ تو کیا کہ میانہ روی اختیار کی جائے اچھا پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے پھر بچوں کی آپس میں جب وہ دیکھتے ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر جب بچے جس طرح بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یہ نفرتیں اور یہ عداوتیں اور بڑتی چلے جاتے ہیں اور پھر یہ ایک خاندان کے اندر لڑائی جگڑے کا انصر پیدا ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا عمل ہے کہ ہمارے خاندان میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے جو بدنا طاقتور ہے جس کے پاس مال جاتا ہے سارے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر غریب کی غلطی نہیں بھی ہوتی اس بندے کو پھر بھی دبایا جارہا ہے بلکل ایسی ہے وہ لوگ جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل بروز محشر ان سے ضرور بھی ضرور سوال ہوگا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے میرے صحابیوں یہ بات یاد رکھو کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد کریں گے حضور ظالم کی مدد کیسے ہوگی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے اس کے حق میں بہت رہی ہے بلکل ایسی ہے آج ہم کیا کرتے ہیں کوئی ظلم کر رہا ہے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض وقت ایسی بھی لوگ ہوتے جو خاموشی خیار کرتے ہیں حالانکہ آقا علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو طاقت نہیں رکھتے اپنی زبان سے روکو طاقت نہیں رکھتے کم اس کو دل میں تو برا جانا ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں خاندان میں کوئی طاقتور بندہ ہے جو اس کے ساتھ مل لیا جاتا ہے یہ تو ہے وہ شخص جو طاقتور ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جہاں پر دوسرے بندے کی عبادت جو مظلوم ہے دیکھیں مظلوم جہاں تک کوشش کی جائے وہ کام بالہ تک اپنی کوشش پہنچائے اور اگر وہاں تک پہنچ نہیں ہو رہی تو سب سے بڑی عدالت وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت وہ ایسا مقام ہے بالکل کہتے ہیں کہ مظلوم کی جب آن نکلتی ہے تو وہ عرض کو چیرتی ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اس نے فرمایا کہ مظلوم کی آن سے ڈرو کہ وہ بغیر پردو اور بغیر حجاب کی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے تو سب سے بڑی عدالت تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے رب کی بارگاہ میں اپنی التجاب پیش کرے اور صبر کو اختیار کرے پھر جو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ تا فرمائے گا وہ اس کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو متفق علیہ حدیث پاک کی کتاب ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ناحق کسی کی زمین غصب کرتا ہے زمین ہتیار لیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ساتوں زمینوں کو توق بنا کے اس کے گردن بھی لٹکا دے گا اور ارشاد فرمائے گا اب تو اس زمین کا بوجھ اٹھا کر دکھا کہ کل بر جیس طرح تو لوگوں کی جو ہے وہ زمینیں ضبط کیا کرتا تھا اور یہاں پر آلہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضر بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی کا ایک آنا ناحق غصب کرتا ہے ایک آنا آنے کی تو آج ترے وہ چلتا ہی نہیں ہے رقیہ کی بھی کوئی قیمت نہیں کہا کہ ایک آنا اگر ناحق کوئی غصب کر لے تو کل بروز محشر سات سو مقبول نمازیں اسے ادا کرنی ہوں ہم دیکھیں نا ہم دیکھیں نا اس بات پر غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں میں پتہ نہیں قبول ہوئی بھی کی نہیں فرمائے جارج سات سو مقبول نمازیں ادا کرنی ہوں اب پھر کل بروز محشر سات سو مقبول نمازیں بندہ کہاں سے لائے گا تو فرمائے اس معاملے میں بڑی سختی کا شریعت نے حکامات جاری کیے کہ اگر کسی دوسرے کا مال ہے تو ماری میلی نظر بھی اس کی مال کی طرف نہیں جانے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی صفاق ہے کیونکہ دیکھیں کہ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے میں بلکہ حضور نے فرمایا کہ خیر الناسی مین فہون ناس تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو یہ حضور کو فرمائے آقا علیہ وسلم جوامع حضور کو کہا جاتا مختصر الفاظ ہوتے لیکن ساری زندگی کا حضور خلاصہ بیان کیا کرتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں اب میں غور کروں کہ میری ذات سے لوگوں کو اگر فائدہ حاصل ہوتا ہے تو حضور کی نگاہ میں میں بہترین شخص